ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ایک بار فٹ سے سوگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میشٹر فوڈی پر آج ہم آپ کو اپنے ریشٹورنٹ پر بنائے جانے والی پنیر مموسک کی ریسپی سیئر کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل میشٹر فوڈی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جاکے سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دوا دیں جس سے کی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفیکیزن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہا ہے تو چلیئے سرو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اونینل لیں گے اس کو اونینل کے چلکوں کو ہٹا دیں گے اور اس کو بلکل باریک چوب کریں گے بلکل چھوٹے چھوٹے پیس میں چوب کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے سرو کر دیا ہے چوب کرنا اس کو بلکل باریک چوب کرنا ہے جس سے کی مکسچر میں مکس کرتے سماعے کوئی بھی پرابلم نہ آئے اور نہ ہی موموس فٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کو اتنا ہی باریک چوب کرنا ہے جتنا کہ ہم کروا رہے ہیں اور یہ ایکسپرٹس کا کام ہوتا ہے اس سپیڈ سے چوب کرنا آپ پلیس گھر پر اس کو ساؤتھانی سے ہی کریں ورنہ نائب سے ہو سکتا ہے آپ اپنا ہاتھ وغیرہ یا فنگر وغیرہ کٹ کر سکتے ہیں تو پلیس اس چیز کا پسیز دھیان رکھیں آپ اس سپیڈ سے کٹ نہ کریں آپ آسانی سے کریں اگر آپ پروفیسنلز آپ کا پروفیسنل ہی ہے تو آپ کوئی آپ کری سکتے ہیں ادروایز آپ گھر پہ ٹرائی نہ کریں آپ اس سے انگلی وغیرہ کٹ کر سکتے ہیں تو ہم کو بلکل باریک چوب کرنی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی ہی باریک چوب کرنی ہے ہم جو ابھی مکسچر بنا رہے ہیں وہ ایک سے ڈیڑھ کلو پنیر کا مکسچر بنا رہے ہیں جس میں ہم ریسیو جو لیتے ہیں وہ ایک کلو پریر پہ ہم 750 گرام لگو ساڑھے ساستو گرام سے لے گے آٹھ سو گرام تک پیاج کا ریسیو لیتے ہیں آپ اپنے ریسیو کے حساب سے آپ کو جتنا بنانا ہے اس حساب سے بنا لیں اگر آپ دو چار پانچ کلو یا پھر کومیرسیل پرپس سے بنا رہے ہیں بزنس کے پرپس سے بنا رہے ہیں تو اس حساب سے بنا لیں گھر کے پرپس سے تو آپ اس حساب سے ریسیو لگا رہے ہیں آپ کو ایک چیز آپ سے بنانا ہے ہمیں پیات چاپ کر لیا ہے لگ بگ اور موس پیات چاپ ہونے والا اس کو بھرنے کے بعد اس کو ایک باؤل میں سیٹ کر کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پنیر کو بھی ہم کو سیم طریقے سے چاپ کرنا ہے اور باقی ہم نے موموس کی چٹنی وغیرہ کی چٹنی موموس سوس چلی سوس وغیرہ کی ریسپی ہم نے اپنے لنک میں ڈال دیں گے ڈسکرپسن میں لنک دے دیں گے آپ اس میں جا کر چیک کر سکتے ہیں کیسے چٹنی وغیرہ بنانی ہے باقی موموس بنانا آپ یہاں سے سیکھ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیا چاپ کر دیا ہے اس کو موٹا کی باؤل میں بھرکے رکھ دیں گے باؤل میں بھرکے رکھنے کے بعد ہم پنیر کو چاپ کریں گے سیم طریقے سے ہم کو پنیر کو چاپ کرنا ہے وہ سکوئر سائز میں چاپ کرنا ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے سلائسز بنا کے ان کو سکوئر سائز میں چاپ کرنا ہے آپ میس بھی کر سکتے ہیں آپ کدو کس سے اس کو کس بھی سکتے ہیں آپ کو کیسے پسندہ ہے ویسے کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابرم کوئی پرابرم نہیں ہوتی ہے اور ابھی ہم جو طریقہ بتا رہے ہیں وہ ہم اسکوئر سائز میں کٹ کر کے بتائیں گے اور کدو کس سے کس کے بتائیں گے دونے ہی طریقے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے آپ آئیزلی میس کر کے ان کو بھر سکتے ہیں موز اچھی طریقے سے بہت ہی اچھے پیاری موز بن جائیں گے تو بھی ہم فلال سکوئر سائز میں کٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کو اتنے ہی پتلے پتلے سلائس کٹ کرنے ہیں اس کے بعد ان کی چھوٹے چھوٹے سکوئر سائز کے کٹ نکل آئے گے باقی ہم نے اپنے یوٹیوب چینلل میشٹر فوڈی پر چلی سوس میریز اور ان سب کے ویڈیو ڈال رکھے ہیں ان کا لنک میں ویڈیو کا ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کیسے ہی موز بنانی ہے کیسے چلی سوس بنانی ہے ہم جو موز بناتے ہیں، بہت ہی اچھوٹی و explodes کی موز بناتے ہیں گھر پہ بھی بنا کر ٹرائی کر سکتے ہیں بہت ہی دیشتی موز بنتی ہے تو ہم نے سکوئر سائز میں اس کو کٹ کر لی آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سکوئر سائز کے پینیر کے پیسز نکل کے آ رہے ہیں آپ کو بھی سیم اسی طریقے سے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سکر سائز کے پیسز اب ہم آپ کو قدو کس سے گھس کے بھی دکھائیں گے جیسے آپ کو گھس سکتے ہیں آپ کو بڑے موں کی طرف سے جس سائیڈ سے بڑے بڑے ہول ہوتے ہیں اس سائیڈ سے آپ کو گھسنا ہے جیسے کی بڑے بڑے لچے فریر کے نکل کے آئیں کیونکہ چھوٹے لچے جو ہوں گے وہ سائیڈ پنیر لوس ہوتا ہے تو بلکل ٹوٹ جائیں گے مکس ہو جائیں گے پیاد میں آپ کو سونٹ پی رہی جائے گا تو بڑے سائیڈ کی موں کی طرف سے آپ کو گھسنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے ہی لچے نکل کے آ رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو گھسنا ہے اور اس کو گھسنے کے بعد ہم اس میں اونین بغیرہ مکس کریں گے سب سے پہلے جو ہم نے اسکر سائیڈ میں پنیر کرتا تھا اس کو ایڈ اون کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اونین ایڈ کریں گے اور ہم نے جو ریسیو بتایا تھا وہ یہ کلو پنیر پر لگوئے ساڑھے ساہ سو سے آٹھ سو گرام آپ کو پیاز ایڈ اون کرنا ہے ہم نے اتنا ہی پیاز ڈال دیا ہے اور پیاز ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پیاز وغیرہ مکس کرنے کے بعد ہم اس کے بعد ہم اس میں سپائسز وغیرہ استعمال جو کرتے ہیں جسے سالٹ ہو گیا بلیک پیپر ہو گئی اور یہ سب استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کس ریسیو سے کیا کیا ڈالنا ہے ہم جو ڈالتے ہیں وہ بیسیکلی ایک کیجی پنیر کے مکشر پر دو سے تین چمچ اجینو موٹو ڈالتے ہیں یہ اجینو موٹو ہم دو چمچ ڈالیں گے اور دو چمچ اجینو موٹو ڈالنے کے بعد پھر ہم اس میں تین سے چار چمچ ہم سالٹ ڈالتے ہیں سالٹ ڈالنے کے بعد بلیک پیپر ڈالتے ہیں ایک سے ڈیڑھ چمچ آپ اپنے ہی حساب سے اس کو چیک کر لیجئے گا آپ کو جیسے ٹیٹ سمند میں آیا آپ وہ ڈال سکتے ہیں جنگر گارڈک کا پیسٹ وغیرہ کچھ لوگ استعمال کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہم استعمال نہیں کرتے ہیں ہم لیپس وغیرہ استعمال کرتے ہیں اسے ہرہ دھنیا وغیرہ ہو گیا اس نے ان کا استعمال کرتے ہیں ہم بلیک پیپر پاورڈر ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم ایک سے ڈیڑھ چمچ آرگینو ڈالیں گے اور آرگینو ڈالنے کے بعد ہم اس میں چاپ کیا ہوا بلکل باری چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا ڈالیں گے آپ دیکھ رہے ہرہ دھنیا چاپ کر لیں گے اور اس کے بعد ہرہ دھنیا ایڈاون کر دیں گے اس میں بلکل باری چاپنگ کرنی ہے بلکل ہی باری چو سائی ہر موموس کی فیلنگ میں ایڈاون ہو جائے اور جب ہرہ دھنیا ہم ڈالتے ہیں تو اس کا الگ ہی فلیور ہوتا ہے بلکل ہی الگ فلیور ہوتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا بارک چوب کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو بھی ایڈ آن کر لیں گے اسی میں اور اس کو مکس کر رہے گے صحیح سے مکس کرنا ہے جس سے کی سالٹ اور اجین اوٹو بلاک پر وغیرہ سب میں مکس ہو جائے اسی اس کا بھی اتحان رکھنا ہے کیونکہ اس میں ہلکا مؤشر ہوتا ہے جس سے کی چوٹی چوٹی گارڈ پر پڑھ جاتی یہ مسائلہ کی تو اسے اتحان رکھنا ہے اس کو مکس آپ کو صحیح سے کرنا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو کس کونٹیٹی میں آپ کو میدہ میدہ لگانے ہی وہ آپ اپنے ساتھ سے دیکھ سکتے ہیں ہم جو بلال میدہ استعمال کرنے جا رہے ہیں لگوانٹیر سے بلکلوں میدہ استعمال کرتے ہیں ایک سیڈیل پلو مکسر کے لئے سب میں میدہ لگانا شروع کریں ایک پین لے لیں گے اس میں میدہ ڈال لیں گے اور جو ہم میدہ لگائیں گے اس کو بہت ہی ٹائٹ ہارڈ لگانا ہے لوس نہیں لگانا ہے کیونکہ اگر آپ لوس یا بلکل ڈھیلا ڈو بنا کر رکھ دیں گے اس سے ہوگا یہ یہ آپ کے مہموس فٹنے کے چانسز بڑھ جائیں گے مہموس فٹنے لگیں تو ہم نے دو لگا لیا ہے اور اس ڈو کو سیٹ ہونے کے لئے ہم کو اٹلیس لگانے کے بعد پندرہ سے دیس منٹ کے لئے اس کو ایک پولیسن میں بند کر کے چھوڑنا ہوگا جس سے کہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کی لوئیاں بنانا شروع کر سکتے ہیں ہم پندرہ سے دیس منٹے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ان کو نکال لیا ہے ہم نے اور اس کے بعد اس کی ہم لوئیاں چھوٹی چھوٹی لوئیاں کاٹنا شروع کریں گے آپ کو جس سیٹ کا موز بنانا ہے آپ اس سیٹ کی لوئیاں کاٹ سکتے ہیں ہم لگ بک پچھے سے اٹھا اس کرام کا موز بناتے ہیں تو اس ہی سیٹ کی لوئیاں کاٹ رہے ہیں اور ان کی چھوٹے چھوٹے پوڑیاں ملنا شروع کر دیں گے اس کے بعد ان کی فیلنگ شروع کریں گے ویڈیو میں ان تک بنے رہے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ پلیس لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پیلا آئیکن کو دبا دیں جس سے کہ آنے والی ساری ویڈیوز کے بارے میں ہمارے ریسٹورنٹ پر لگ بک دیٹھ سو پلس ڈسس ہیں ہم آپ کو ایک ایک کر کے سب ہی ویڈیوز بتاتے رہیں گے اگر آپ کہیں بھی ریسٹورنٹ بغیرہ کولنا چاہیں تو پلیس آپ اس ویڈیو کے مادیم سے آسانی سے چلا سکتے ہو اور ان کو چھوٹی چھوٹی پوڑیاں بھیل لیں گے اور اس کے بعد موموز کی فلنگ کرنا شروعات کریں گے یہ سروع کرتے ہیں موموز ہم کیسے فل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے موموز بنانے کا یہ ہمارے ایکسپرٹس سیف ہیں یہ بہت ہی سپیٹ میں موموز بناتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے بہت ہی ساندار موموز نکل گیا تھا ان کے ہاتھ سے آپ اس کو بھی ٹرائی کریں گھر پہ دیرے دیرے بنانے کوسس کریں اور آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں ہم توڑا یہ سارا اسٹیمر فول کر لیں گے اور لگ بگ آدھا اسٹیمر بن چکا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو فل کرنے کے بعد ہم اس کو ہاپ سٹیمر کرنے کے لئے لگائیں گے ہم نے جیس آن کر دیا اسٹیمر چلا دیا اس میں پانی بھر دیا ہے اور جیس آن کر دیا ہے ادھر پانی گرم ہو رہا ہے تب تک یہ سٹیمر فول ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ہلکا سا آئل لگا کے تھوڑا تھوڑا آئل لگا کے جس سے کی موموز چپکیں نہیں آپس میں اور فٹے نہیں کیونکہ جب آپ سٹیمر کروں گے تو پلیز اس میں تھوڑا سا گیف لیجئے گا کیونکہ اسٹیم ہونے کے بعد موموس پھولتا ہے تو یہ آپس میں چپکنے اور فٹنے کے چاند سے بڑھ جاتے ہیں چپکنے کے لیے آپ کو آئل برس سے آپ کو تھوڑا تھوڑا آئل لگانا ہی پڑے گا جسے کہ موموس چپکنے ہمیں موموس تھوڑا تھوڑا گیف دیکھے رکھ دیئے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا اٹھا کے سٹیمر پر رکھیں گے اور برس سے اس میں تھوڑا تھوڑا آئل لگا دیں گے جسے کہ یہ موموس آپس میں چپکے ہیں مائل لگا دیا ہے اور اسٹیمر کا ڈھکان بند کر دیں گے اور ان کو ہاف اسٹیم ہونے کی لگو پاس 2-3 منٹ کا اسٹیم نکلنا شروع ہو جائے گی ویسے ہی 2-3 منٹ پر اسٹیم ہو جاتے ہیں ہاں اسٹیم ہو جاتے ہیں جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیم نکلنا شروع ہو چکی ہے اور یہ ہمارے موموس ہاف اسٹیم سے کچھ جیدہ ہی ہو گئے ہیں لگ بک فلسٹیم المسٹ ہو گئے ہیں تھوڑا دھیان نہیں دیا فون ویڈیو سوٹ کرنے کے چکر میں یہ آپ اس ٹیم سے اوبر ہو چکے ہیں اگر آپ پرفیکٹلی موموس اس ٹیم ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا نکال کے کسی بھی فین کے نیچے فنکھے کے نیچے رگ دیں گے جس سے کہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں جس کے بعد آپ موموس کی ساری بیرائیٹیز ان سے تیار کر سکتے ہیں ان کو الگ الگ فیلا دیں گے ایک ایک کر کے الگ الگ دال دیں گے اور پنکھا کو اون کر دیں گے جس سے کہ ان میں تھوڑی ہوا لگ جائے جی سوپ سے جس سے کہ آپ کوئی بھی جیسے فرائی ہو گیا گریوی کورکورے تندوری اچاری آپ کوئی بھی بیرائیٹی ان سے تیار کر سکتے ہیں ان کو فیلا دیا ہے فین اون کر دیا ہے آپ یہ تھوڑی دیر میں تھنڈے ہو جائے گے آپ ان کو دوبارہ سے فل اسٹیم کر کے آپ سرب کر سکتے ہیں وہ اس تیار ہو چکا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ سیئر کریں جو بھی ریسٹورنٹ اینا ان کے ساتھ سیئر کریں اور جا کے بیل آئی آئیکن کو دوا دیں جس سے کہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ہیں جیسری سام تینکیو